جنگل میں رانو چڑیا اپنے ننھے بیٹے کے ساتھ خوب دور سے سفر کر رہی تھی کافی دیر تک سفر کرنے کے بعد رانو چڑیا بیچاری بہت زیادہ تھک جاتی ہے چنٹو بیٹا میں بری طرح تھک گئی ہوں مجھ سے اور آگے نہیں جایا جا رہا اب میں کیا کروں گی ماما آپ فکر نہ کریں میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں آپ کو پانی دیتا ہوں پھر ہم آگے جائیں گے نا بیٹا یہ نیا جنگل ہے ہمیں کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تم کہاں سے پانی لے کر آوگے میرے لیے ماما آپ بلکل بھی فکر مت کریں میں ابھی آتا ہوں چنٹو پانی لینے کے لیے جنگل میں مزید آگے چلا جاتا ہے کیا کروں کیسے پانی ڈونڈوں ماما کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے میں پانی ہر حال میں لے کر جاؤں گا بے شک مجھے جتنی مرضی دیر ہو جائے کافی دیر تک یہاں وہاں پانی ڈونڈنے کے بعد آخر کار چنٹو کو پانی نظر آ جاتا ہے شکر ہے پانی مل گیا مجھے بھی بہت تیز پیاس لگی ہو یہ پہلے خود پی لیتا ہوں پھر ماما کے لیے بھی لے جاؤں گا چنٹو جیسے ہی پانی پینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو جلدی سے ایک بڑی سی چیل چنٹو کے پاس آ جاتی ہے ارے اوہ چڑیا کے بچے کس سے پوچھ کر پانی پی رہے ہو تم نے میری اجازت لی ہے ارے آپ کون ہے اور مجھے پانی پینے سے کیوں منع کر رہی ہے مجھے بہت تیز پیاس لگ رہی ہے پانی پی لینے دو اس کے بعد آپ کے سارے سوالوں کے جواب دے دوں گا بڑے بتمیز بچے ہو تم تمہیں میں روک رہی ہوں پانی نہیں پینا نہیں پینا لیکن تم میری بات نہیں مان رہے ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ دیکھیں نا میں نے بہت دیر بعد پانی ڈھونڈا ہے اتنی مشکل سے پانی ملائے تھوڑا سا پی لینے دو بچے نئے لگتے ہو اس جنگل میں تمہیں اصول نہیں پتا اس جنگل کے میری اجازت کے بغیہ ہے تم کچھ بھی نہیں پی سکتے میری ممہ کو بہت تیز پیاس لگ رہی ہے مجھے مت پینے دو لیکن تھوڑا سا لے کر تو جانے دو نا میری ممہ بیچاری بہت زیادہ پیاسی ہیں فضول بہت بولتے ہو تم تم چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ مجھے گصہ مت دلواؤ اگر مجھے گصہ آ گیا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں چین ٹو بیچارہ اداس ہو جاتا ہے اور جلدی سے رانو چڑیا کے پاس واپس آ جاتا ہے ارے بیٹا پانی لے آئے جلدی سے دے دو مجھے بہت تیز پیاس لگ رہی ہے کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی میں ماں ماف کرنا پانی تو نہیں لا سکا وہاں پر ایک آنٹی آئی چیل اور انہوں نے مجھے پانی لے کر جانے سے منع کر دیا پانی پینے سے کون منع کرتا ہے پانی تو ہر جنگل میں موجود ہوتا ہے یہ تو مفت میں ہوتا ہے اس کے بھی کوئی پیسے ہوتے ہیں کیا پیسے نہیں ہوتے پر وہ کہہ رہی تھی میری اجازت لینا ضرور ہی ہے اگر میری اجازت نہ لی تو اس جنگل میں کچھ بھی نہیں پی سکتے ہم اب رانو چڑیا کرے بھی کیا بہت تیز پیاس لگ رہی تھی لیکن آگے سفر بھی تیہ کرنا تھا پھر رانو چڑیا اپنے بیٹے کے ساتھ مزید آگے چلی جاتی ہے ماں یہ جنگل دیکھو بلکل نیا ہے یہاں پر تو ہمارا گھر بھی نہیں ہے اب ہم کہاں پر رہیں گے ارے بیٹا تم فکر بلکل بھی مت کرو تمہاری ماں کے اندر ایک ہونر ہے ابھی تم میرے ہونر کو دیکھو گے تو تمہیں بہت زیادہ خوشی ہوگی کیا ماں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں ہمارے پاس پہلے ہی رہنے کو گھر نہیں ہے اور رات بھی ہونے والی ہے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ارے میرے بچے میں مٹی کا بہت زیادہ خوبصورت گھر بنا سکتی ہوں تمہیں نہیں معلوم تھا نا مٹی کا گھر یہ تو میں نے پہلی بار سنا ہے آپ تو جلدی سے مٹی کا گھر بنائیں مجھے بہت زیادہ مزا تھے مٹی کے ساتھ کھیلنے میں پھر تو مٹی کا گھر ہوگا کتنا زیادہ مزائے گا نا بناتی ہیں اس جنگل میں بہت زیادہ مٹی ہے بہت بڑا گھر بنانے والی ہوں میں تو چین ٹو ایک طرف کھڑا ہو کر رانو چڑیا کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور رانو چڑیا خوب زیادہ محنت کرنے کے بعد آخر کار مٹی کا ایک خوبصورت گھر بنا لیتی ہے ماں یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے آپ ایسا کریں آپ گھر کے اندر جائیں میں گھر کے باہر ہی رہوں گا میں باہر سے اسے دیکھتا رہوں گا مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے ارے بیٹا یہ گھر ہمارا ہے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اندر سے بھی دیکھو باہر سے بھی دیکھو اگر دل کرے تو اس کے اوپر بھی چڑ جانا ٹھیک ہے مممہ آپ کا بہت بہت شکریہ میں تو پہلے ڈر رہا تھا اس جنگل میں ہم کہاں پر رہیں گے اس جنگل میں تو ہر چیز پیسو کی ہے تو گھر بھی پیسو کا ہوتا نا جہاں تمہاری مممہ ہے وہاں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے میرے بیٹے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی رانوچیڑ یا خوشی خوشی اپنے بیٹے کو لے کر گھر کے اندر چلی جاتی ہے اندر سے مٹی کا گھر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا ماں آپ نے اندر سے بہت زیادہ خوبصورت ڈیزائننگ کی ہے پتہ ہی نہیں چاہرہا یہ مٹی کا گھر ہے دیکھ لو تمہاری نانی نے کبھی مجھے سکایا تھا اور اب تک میں بھولی نہیں ہوں مجھے مٹی کے بہت زیادہ خوبصورت گھر بنانے آتے ہیں ماما میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے کیا آپ میری بات مانیں گی ارے میرے بیٹے بتاؤ تو اگر ماننے والی بات ہوئی تو میں ضرور مانوں گی ماما ہم مٹی کی چیزیں بنا کر بیچنا شروع کر دیتے ہیں جنگل کے سب پرندے ہم سے مٹی کی چیزیں کھری دیں گے کیونکہ کوئی بھی پرندہ مٹی کی چیزیں نہیں بناتا ہے ارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں میں تو کب سے پریشان ہو رہی تھی کہ نوکری کی تلاش کرنی پڑے گی نہیں جنگل میں لیکن تم نے تو بہت اچھا ایڈیا دیا ہے اب تو اپنا کاروبار ہوگا بہت زیادہ منافع ہوگا رانو چیڑیا اور چین ٹوخو مزے سے کھانا کھاتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں تھوڑی ہی دور اور کاروبار اپنی پتنی گوری کوئی کے ساتھ رہتا تھا گوری کیا تمہیں معلوم ہے ہمارے ساتھ میں رانو چیڑیا آئی ہے اس نے بہت زیادہ خوبصورت مٹی کا گھر بنایا ہے مٹی کا گھر مٹی کا گھر کیسے بن سکتا ہے تم پاگل ہو مٹی تو ایک منٹ میں ختم ہو جاتی ہے وہی تو حیران ہوں سب پرندے اس کا گھر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں اور اپنا اپنا گھر بنانے کی خواہش کر رہے ہیں میں بھی چاہتا ہوں ہمارا بھی ایک گھر بن جائے نا ارے کالو تم پاگل ہو وہ رانو چیڑیا یہاں پر آ گئی ہے اس کا مطلب اس کا کاروبار بہت زیادہ اچھا چلنے والا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں سب سے زیادہ امیر ہو جائے گی تم یہ چاہتے ہو کہ ایک چیڑیا تم سے آگے نکل جائے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں میں تو بلکل بھی نہیں چاہتا کہ کوئی لڑکی چیڑیا مجھ سے آگے نکلے چلنے لگ جائے گا تو اس پر چوری کا الزام لگا کر اسے جنگل سے باہر پھیک دیں گے اور پھر میں مٹی کی خوبصورت چیزیں بنایا کروں گی انہیں بیچا کریں گے اچھا اب اس کا کام چل تو جانے تو تم تو بہت زیادہ بھوکی ہو گوری تمہاری پتنی ہوں تو تم پر ہی جاؤں گی نا اگلی سو بھارانو چڑیا خوب زیادہ خوشی خوشی اٹھتی ہے اور جنگل میں جا کر زیادہ ساری مٹی کٹھی کر لیتی ہے اب یہ مٹی تو تیار ہو گئی اس مٹی کے ساتھ خوبصورت گھر بناوں گی برطن بناوں گی اور جنگل کے پرندوں کو بیچ دوں گی میں مممہ کیا میں بھی آپ کی مدد کروں پلیز مجھے بھی مدد کرنے دے نا ارے بیٹا یہ مٹی ہے تمہاری آنکھوں میں چلی جائے گی تم بیمار ہو جاؤ گے نا مممہ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ بھی تو مٹی کے ساتھ چیزیں بنا رہی ہیں نانی نے آپ کو اپنے ساتھ لگایا تھا آپ مجھے اپنے ساتھ لگائے مجھے بھی یہ کام آنا چاہیے نا ہاں بہت زیادہ تیز ہو گئے تم تم تو میری بات مجھ پر ہی کر رہے ہو چلو بیٹا جلدی جلدی آ جاؤ چین ٹو رانوچڑیا کے ساتھ مل کر خوبصورت برطن بنانا شروع کر دیتا ہے تھوڑی ہی دیر میں بہت سے برطن تیار ہو جاتے ہیں مممہ یہ برطن تو تیار ہو گئے اب انہیں بیچنا بھی ہوگا لیکن اب تک تو کوئی خریدنے کے لئے آیا ہی نہیں ہاں بیٹا نیا جنگل ہے اگر جنگل کے پرندوں کو پتہ نہ چلا کہ میں برطن بیچ رہی ہوں اگر بارش آگئی تو یہ سارے خراب ہو جائیں گے مممہ اب میں کیا کروں دیکھو نا میں نے کتنی زیادہ محنت سے خوبصورت برطن بنائے ہیں اگر یہ خراب ہو گئے تو میرا دیل ہی ٹوٹ جائے گا فکر مت کرو نا میں ہوں تمہارے ساتھ سارے برطنوں کو گھر میں لے جائیں گے جب بارش آئے گی لیکن ابھی انہیں باہر لے کر بیٹھے رہتے ہیں نا کافی دیر تک رانو چڑیا برطن لے کر بیٹھی رہتی ہے لیکن جنگل کا کوئی بھی پرندہ رانو چڑیا سے برطن خریدنے کے لئے نہیں آتا بیٹا اب میں کیا کروں مجھے لگتا ہے اس جنگل میں ہمارا کاروبار نہیں چل پائے گا آپ دوسرے جنگل کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے ہمیں ماں آج تو پہلا ہی دن ہے آج ہار نہیں ماننی آج ہم محنت خوب زیادہ کریں کہ آپ میرا انتظار کریں میں جنگل کے پرندوں کو بلا بلا کر لے کر آتا ہوں نا پر بیٹا اگر تمہیں واپس آنے کا راستہ نہ ملا تو میں کیا کروں گی ماما میرا انتظار کریں میں ضرور واپس آؤں گا فکر نہ کریں جن ٹو جنگل کے پرندوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں اپنے برطنوں کے بارے میں بتاتا ہے انکل جی ہمارے برطن لے لینا ہم بہت زیادہ خوبصورت برطن بناتے ہیں مفت دے رہے ہو اگر مفت دے رہے ہو تو دے دو میں بغیر پیسو کے لے لوں گا لیکن ایک روپیہ بھی نہیں ہے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے انکل یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مفت کون دیتا ہے آج کے دور میں اس جنگل میں ہر چیز پیسو کی ہے تو برطن بھی پیسو کے ہوں گے نا پیسو کے ہوں گے شکل دیکھی ہے انکل میں سچ کہہ رہا ہوں ہم کوئی بھکاری نہیں ہے ہم اپنی محنت سے کمانا چاہتے ہیں آپ ہمیں آگے تو آنے دے نا دیکھو بیٹا میرا دماغ خراب مت کرو چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ پہلے ہی میں بہت زیادہ گصے میں ہوں چین ٹو بیچارہ اداس ہو کر مزید آگے چل جاتا ہے کیا کروں آج تو کوئی برطن بھی نہیں خرید لہا ممہ بیچاری نے کتنے زیادہ محنت سے بنائے ہیں اور وہ تو گاہا کانے کا انتظار بھی کر رہی ہے تھوڑی ہی آگے بیٹھا تو تا بہت زیادہ پریشان تھا آرے آرے کسی بھی طرح سے کوشش کر برطن دلوا دے مجھے مٹی کے مجھے مٹی کے برطنوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھیں سر جو مٹی کے برطن تھے وہ بھک چکے ہیں اب ہمارے پاس اور کچھ بھی باگی نہیں ہے جو ہم آپ کو دے سکیں آگے پیچھے سے کوشش کر لونا میری مدد کر دو مجھے برطنوں کی ضرورت ہے تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں میری بات آپ کو یہ راستہ دیکھ لیں اب اس نمبر پہ کول مت کیجئے گا ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا کروں اب میں اب میں کیا کروں اتنی بڑی مشکل مجھ پر آگے ایک تو مٹی کے برطن ملنا بند ہو گئے ہیں دور بیٹھا چنٹو جب یہ ساری باتیں سنتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے مٹی کے برطن میں تو انکل کو دے دوں گا پھر انکل مجھے پیسے دیں گے اور ہمارے سارے برطن دیکھ جائیں گے کتنی زیادہ خوشی کی بات ہے نا چنٹو جلدی سے توتے کے پاس جاتا ہے انکل میری بات سننا کیا ہے صبح سے میں پریشان ہوں مجھے دنگ مت کرو بچے یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ میرا کوئی موڈ نہیں ہے تم سے بات کرنے کا انکل میں نے سنا ہے آپ کیوں پریشان ہے آپ کو مٹی کے برطن چاہیے ہم آپ کو مٹی کے برطن دے سکتے ہیں ہمارے پاس ہے نا مزاب کر رہے ہو بچے اس جنگل میں کوئی بھی مٹی کے برطن نہیں بناتا میں اسی جنگل میں رہتا ہوں مجھے پاگل مت بناو انکل ہم اس جنگل میں نئے آئے ہیں آج ہی میری ممہ نے مٹی کے برطن بنائے ہیں آپ پلیز خرید لیں ہم سے اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میری پریشانی حل ہو جائے گی بچے مجھے دکھاؤ کہاں ہے مٹی کے برطن ٹونی کے گھر کافی عرصے کے بعد ایک انڈا ہوا تھا اس لئے ٹونی اور اس کا شہر بہت زیادہ کچھ تھے ہاں بھئی ٹونی آج تو تم بہت زیادہ کچھ لگ رہی ہو لگتا ہی نہیں ہے تمہارے پاؤں زمین پر ہے ہاں ہاں میں کچھ کیوں نہ ہوں میرے آنگر میں بھی اب ایک چھوٹے سا بچہ کھیلے گا مجھے بہت زیادہ کچھ ہی ہو رہی ہے آپ نے نام سوچ لیا ہے آپ کیا نام رکھیں گے ہاں ہاں اگر میری پیاری سی بیٹی ہوئی تو میں اس کا نام زونی رکھوں گا تم بتاؤ تم کیا نام رکھو گی اگر بیٹا ہوا تو میں اس کا نام چینکو رکھوں گی ٹھیک ہے نا ہاں ہاں بہت پیارا نام ہے چلو وہ تو وقت یہ بتائے گا تمہارا نام کام آئے گا یا میرا ٹھیک ہے چلو اب ہم باہر چلتے ہیں اور پرندوں کو بھی تو بتانا ہے نا کہ ہمارے گھر انڈا ہوا ہے ہاں ہاں بتا کے آتے ہیں نا چلو تم چلی جاؤ بتانے میں ادھر اس کے پاس ہی رکھ جاتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے آپ اس کے پاس ہی بیٹے رہنا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کوئی آکے اس کو کھان آ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کے پاس ہی رہوں گا تم باہر جا کے جنگل میں سب کو بتا دو کہ تمہارے گھر انڈا ہوا ہے ٹھیک ہے میں ابھی بتا کے آتی ہوں پھر کہانی آگے اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہمیں ایک پیارا سا تھمز آپ بھی دیجئے اور اپنا فیورٹ پارٹ بھی جلدی جلدی کومنٹ بھی بتائیے نا ہمیں ٹونی تو سب کو بتانے کے لئے جلی جاتی ہے لیکن ٹونی کا شہر تو ادھر ہی بیٹھ کر اپنے انڈے سے بات کرنا شروع ہو جاتا ہے ہاں بھائی اندر بیٹھ کے مزا تو نہیں آ رہا ہوگا تمہارا بھی دل کر رہا ہوگا باہر آنے کا ہمیں بھی بہت زیادہ انتظار ہے تمہارا باہر نکلنے کا ایسے وہ بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا دوسری طرف ٹونی ہاری لال توتے کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ کل تم نے میرے گھر ضرور آنا ہے کیوں کیا ہوا ٹونی کیوں آنا ہے مجھے تمہارے گھر تمہیں نہیں پتا کل میرے انگڑے سے بچہ نکلے گا اس لئے تمہیں ضرور آنا ہے ہے سچ میں میں ضرور آنگا اور آپ لوگوں کا دن کا کھانا بھی میری طرف ہی ہوگا آپ نے ضرور آنا ہے ہاں ہاں میں کیوں نہیں آنگا میں ضرور آنگا تمہارا بیٹا میرا بھی تو بیٹا ہوگا نا ٹھیک ہے آپ آ جائیے گا پھر ٹونی اپنی دوست سندری کے پاس چلی جاتی ہے ہاں بھئی سندری تم کل میرے گھر پر ضرور آنا ہاں ہاں میں آنگی مجھے پتا ہے کل تمہارے انڈے میں سے بچہ نکلے گا اس لئے میں ضرور آنگی ہاں تمہاری دعوت ہے کل میری طرف میں دن کا کھانا تمہیں ضرور کھلاؤں گی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی اور میں تمہارے بیٹے کے لئے گفت بھی لے کر آنگی ٹھیک ہے اگر بیٹی بھی ہوگی تو اس کے لئے بھی لے آنگی چلو ٹھیک ہے جو ابھی ہوگا لیکن تمہیں آنا ضرور ہے ایسے ٹونی سب کو انویٹیشن دے رہی تھی وہ گوری اور کالو کے گھر پر بھی جاتی ہے گوری گوری تمہیں پتا ہے کل میرے انڈے میں سے بچہ نکلے گا تو کل تم ضرور آ جانا میرے گھر تو میں کیا کروں تمہارے انڈے میں سے بچہ نکلے گا میرا بچہ تھوڑی ہے اپنی خوشیاں خود مناؤنا مجھے آ کے کیوں بتا رہی ہو وہ میں نے سوچا کہ سب آئیں گے تو آپ لوگ بھی آ جانا بھئی ہمیں تو آنے کا کوئی شوق نہیں ہے تمہاری اپنی خوشیاں ہے خود مناؤ ہمیں کیوں آ کر بتاتی ہو جلانے کے لئے نا بھی ہمارے پاس تو انڈا ہے نہیں تمہارے پاس بچے ہو جائیں گے اس لئے چڑانے کے لئے آتی ہو نا تم مجھے یہاں پر نہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا جو ابھی تھا تمہارا مطلب اب جاؤ یہاں سے دیکھے جائے گی آنا ہوگا تو آ جاؤں گی میں کالو آپ کچھ سمجھائیے نا ان کو پلیز آپ دونوں آ جائیے گا میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا جو گوری سمجھ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹونی تم ٹینشن نہیں لو میں اس گوری کو بھیج دوں گا تم ٹینشن نہیں لو ٹھیک ہے کالو بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ آپ دونوں ضرور آئیے گا ٹھیک ہے آ جائیں گے اگر دل کیا تو زیادہ زبردستی ہمارے اوپر کرنے کے ضرورت نہیں ہے چلو میں چلتی ہوں پھر پھر ٹونی واپس ابنے گھر آ جاتی ہے کالو گوری کو کہتا ہے گوری تم چلی جاؤ نا کل اچھا خاص ہے دن کا کھانا کھا کے آ جانا چلو بچے کو دیکھنے نہ جانا تم دن میں کھانا کھا کے آ جانا ٹھیک رہے گا اکثر تو ہمیں کھانا ملتا بھی نہیں ہے بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو مجھے کیا ضرورت ہے میں نہ جاؤں جاؤں گی میں تو پتہ نہیں کیا کیا دے گی وہ میں بھی تو دیکھنے ہوں کیا کیا کھلا رہی ہیں وہ سب کو میں تو جاؤں گی بھائی شاباش گوری یہ ہوئی نا میری بیوی والی بات تم نے ضرور جانا ہے کل ہاں ہاں جاؤں گی میں دیکھ کے آؤں گی کیسا بچہ ہوتا ہے اس کے گھر پر اگلے دن ہری لال اور سندری بھی آ جاتی ہیں انڈے کو دیکھنے کے لیے سندری تو کھلوں نے بھی لے کر آئی تھی ہری لال دونی کو کہتا ہے دیکھو بھائی ہم تو آ گئے ہیں آپ بس تمہارے بچے کے نکلنے کا انتظار ہے کتنا ٹائم اور لگائے گا یہ ہاں ہاں بس کچھ ہی ٹائم اور رہ گیا ہے تھوڑی دیر بعد انڈے میں حلچل شروع ہو جاتی ہے اور انڈا ٹوٹتے ہی وہاں پر ایک لڑکی چھڑیا ہوتی ہے واؤ واؤ میں بہت زیادہ کچھ ہوں میری بیٹی زونی ہوئی ہے ہاں ہاں آپ کی بیٹی ہوئی ہے مجھے بہت زیادہ کچھ ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر ہاں بھائی مبارک ہو ٹونی اور پورے مبارک ہو تمہارے گھر لڑکی چھڑیا ہوئی ہے ہاں ہاں مجھے بہت زیادہ کچھ ہی ہو رہی ہے میں تو چاہتا ہی یہی تھا کہ میرے گھر پہلی اولاد میری بیٹی ہو اس لیے میں نے اس کا نام بھی پہلے سے سوچا ہوا تھا اس کا نام آج سے زونی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی ہی بیٹی ہے یہ لیکن تھوڑا سا حق تو میں بھی اپنی بیٹی پرجماؤں گی نا اچھا چلو ٹھیک ہے ماما ماما ہاں ہاں میری پیاری سی بیٹی تم بہت زیادہ پیاری ہو کافی ٹائم کے بعد گوری بھی وہاں پر آ جاتی ہے ہاں بھئی میں شاید لیٹ ہو گئی نکل آئی تمہاری بیٹی بس ایسی ہی ہے اتنی زیادہ پیاری تو نہیں لگ رہی ہے لال رنگ کی چڑیا کونسی ہوتی ہے بھئی یہ تو اس کا رنگ تو دیکھو کیسا ہے جیسی بھی ہے یہ میری بیٹی ہے نا آپ کو اس سے کیا لینا دینا اچھا مجھ سے بتمیزی بھی کر رہی ہو تم ابھی تو تمہاری صرف اولاد ہی ہوئی ہے تم تو رو بھی جم آنے لگ گئی ہو نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی تھی وہ آپ میری بیٹی کے برائیاں کر رہی تھی میرے سامنے مجھے برا تو لگی گا نا ٹھیک ہے برا لگی گا ممہ ممہ یہ کون ہے انٹی یہ آپ سے بھی لڑ رہی ہیں اور یہ ان کا کلر کیسا ہے یہ تو کھالی سی ہیں اور یہاں پر باقی سب کا رنگ تو دوسری طرح کا ہے پھر یہ کھالی کیوں ہے وہاں پر مجود سب کے سب پرندے ہسنے لگ جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا گوری کی تو میستی ہو گئی گوری تو یہ باتیں سن کے گصے سے لال پیڑی ہو جاتی ہے اپنی اس بیٹی کو سنبھال کے رکھو یہ تو پیدا ہوتے ہی اس کے تو پنکھ نکل آئے ہیں کتنی زبان چلتی ہے اس کی اس کو خاموش کرو ٹھیک ہے میں اس کو چپ کروا لیتی ہوں اور کیا اس کو چپ ہی رکھو میں یہاں پر کھانا کھانے کے لیے آئی ہوں نہ کہ چھوٹی سی بچی کی باتیں سننے کے لیے جلدی سے کھانا لگاؤں مجھے کھانا بھی ہے پھر ٹونی سب کے لیے کھانا لگا دیتی ہے گوری اچھے طریقے سے کھانا کھاتی ہے اور کھانا ختم ہونے کے بعد کہتی ہے اوہو کتنا گندہ کھانا بنایا تھا تم نے یہ کہاں سے اٹھا کر لے آئی تھی تم یہ پھل بلکل بھی مجھے پسند نہیں آئے کیا مطلب سب تو کھا رہے ہیں کسی نے بھی کچھ بھی نہیں کہا ان کے بارے میں پھر آپ کو کیوں برے لگ رہے ہیں بھائی میں ایک ٹھہری امیر پرندہ یہ سارے گریب ہیں انہیں کیا پتا تم تو کہیں سے بھی توڑ کے کھلا دو گی یہ تو آرام سے کھا لیں گے مجھے تو پتا چلتا ہے نا یہ اچھی کوالٹی کا ہے یا گندی کوالٹی کا نہیں یہ بات نہیں ہے میں نے فریش توڑ کے بنائے تھے آپ سب کے لیے اچھا ٹھیک ہے بس صحیح ہے میں اتنا اچھا کھانا نہیں دیا تم نے مجھے لگا تھا پتا نہیں کیا کیا کھلا ہوگی تمہارے گھر بیٹی ہوگی تو آپ نہ ہی آتی گوری اتنی زیادہ آپ انسلٹ کی جا رہی ہیں کبھی کھانے پر کبھی میری بیٹی پر آپ کو کیا مسئلہ ہے لو جی اب مسئلہ بھی مجھے ہے بلا کے بھی تو تو ہی لائی تھی نا نہ بلا کے لاتی مجھے تو آپ نہ آتی نا اب آپ آئی ہی گئی ہیں تو آرام سے بیٹھ کی کھانا کھا لیجیے ٹھیک ہے زیادہ اوور ایکٹنگ نہیں کرو میں جا رہی ہوں زیادہ ترے پنک نکل آئے ہیں تجھے میں دیکھ لوں گی جب خود ہی پتہ چل جائے گا میں کیا چاہتی ہوں پھر گوری گزے میں وہاں سے چلی جاتی ہے جب گوری کھڑ چاہتی ہے تو کالو کہتا ہے ہاں بھئی گوری کیا کیا ملا تمہیں وہاں پر مزے کا کھانا تھا نا ہاں ہاں کھانا تو مزے کا تھا ہی لیکن بس میں لڑائی کر کے آ گئی ہوں کیوں گوری تم ہر جگہ پر جا کے لڑائی کیوں کراتی ہو وہاں بس مجھے تھوڑا کھانا پسند نہیں آیا تھا گوری تھوڑی سودر جاؤ تم کیا ضرورت ہے تمہیں پرندوں سے لڑائی کرنے کی مجھے تو مزہ آتا ہے لڑائی کرنے میں اور یہ جو چڑیاں میرے سے زیادہ بول رہی تھی اس کو میں دیکھوں گی یہ ٹونی کے زیادہ پر نکل آئے ہیں نا اس کے گھر اولاد ہو گئی ہے تو اب اس کو میں دیکھ لینا میں اس کو چھوڑوں گی نہیں کیا کروگی تم گوری کیا کر لوگی تم کچھ بھی نہ کرنا اس ماسوم چڑیاں گو اس کو اپنی زندگی میں خوش رہنے دونا تمہیں کیا کہہ رہی ہے وہ خاموش ہو جاؤ تم میں جو کروں گی مجھے کرنے دو پھر گوری بازو چیل کے پاس چلی جاتی ہے جو ایک کھندر سی جگہ میں رہتی تھی وہ وہاں پر سوئی ہوئی تھی ایسے چیل تو گھراتے لے رہی تھی گوری وہاں پر کھڑے ہو کے سوچتی ہے اس کو ٹونی کا بچہ کھلا دیتی ہوں کافی ٹائم سے بھوکی ہے بیچاری اس کا پیٹھی بڑ جائے گا پھر گوری بازو چیل کو آواز دیتی ہے چیل چیل میری باز سنو بازو چیل فوراں سے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے ہاں بھئی گوری تیری اتنی حمد تو نے مجھے آ کر اٹھا دیا تجھے شاید پتہ نہیں ہے میں کافی ٹائم سے بھوکی ہوں میں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے اور تو تو میرے پاس شکار بن کے آ گئی ہے میں شکار بن کے نہیں آئی میں تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں کہاں ہے کھانا دکھاؤ مجھے اگر تم نے مجھے کھانا نہ دیا میں کہہ رہی ہوں ایک تو تم نے مجھے نین سے اٹھا دیا ہے میں تمہیں اچھی طرح بھون بھون کے کھاؤں گی بھئی مجھے کیوں کھاؤگی میں تمہارے لیے ایک نیا پیس لے کر آئی ہوں ابھی ابھی تازہ گوشت ہے وہ جلدی بتاؤنا پھر کہاں ہے وہ آج دیکھو وہ ٹونی کے گھر پر ہوا ہے بیٹی تو تم جا کر اس کو کھا لو نا ابھی تو وہ چھوٹا گوشت ہے مزے کا بھی ہوگا ہاں یہ تو ٹھیک ہے تو کب میں جا کر کھاؤں شام کو چلی جانا وہ دونوں میہ بیوی نہ باہر جاتے ہیں کھانا دوننے کے لیے تو تمہارا رستہ صاف ہوگا آرام سے کھا کے آ جانا بازوچی بہت زیادہ کچھ ہو جاتی ہے اور گوری واپس اپنے گھر آ جاتی ہے شام کو ٹونی اور اس کا شہر آپس میں باتیں کر رہے تھے آج میں آئے کھانا لینے خود ہی چلا جاؤں گا تم ہماری بیٹی کے پاس رک جاؤ نہیں میں کیوں رک جاؤں آپ اس کے پاس رک جائیے نا آپ کافی تھکے ہوئے بھی ہیں آج ہم نے سارا دن کام کیا ہے نا تو آپ اس کے پاس رک جائیے میں باہر سے کھانا لے آنگی نہیں تم یہاں پر رک جاؤ میں کافی سارا کھانا ہی کٹھا کر کے لے آنگا چلو ہم دونوں ہی چل پڑتے ہیں کافی سارا کھانا ہی کٹھا کر کے لے آئیں گے پھر کافی دنوں تک ہمیں باہر نہیں جانا پڑے گا ہاں ہاں بابا آپ دونوں چلے جائیے میں گھر میں اکیلی رہ لوں گی دیکھو ہماری بیٹی کیا بول رہی ہے چلو ہم دونوں ہی چلے جاتے ہیں باہر سے دروازہ وغیرہ لوگ کر کے چلے جائیں گے اور زونی کو کچھ بھی نہیں ہوگا پھر دونوں کے دونوں کھانا دوننے کے لئے چلے جاتے ہیں اور زونی گھر میں اکیلی کھیل رہی ہوتی ہے یاہو واو میں نے اتنی اچھی جمپ کی میں تو اور بھی اچھی اچھی جمپ کروں گی میری ممہ کتنی اچھی ہیں مجھے کتنے سورے کلونے لے کر دیئے ہیں انہوں نے ایسے زونی بہت زیادہ خوش ہو کر کھیل رہی تھی وہاں پر بازو چل آ جاتی ہے آنٹی آنٹی آپ کون ہیں میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا ہاں ہاں کیسے دیکھو گی پرندے تو مجھ سے ڈر کے چھپ کے پھرتے ہیں تم مجھے کیسے دیکھو گی کیا مطلب آنٹی آپ اتنی ڈرونی سی بھی ہیں ہاں ہاں ڈرونی تو ہوں گی نا میں تمہاری موت جہوں اب میں تجھے کھا جاؤں گی مجھے تو بہت مزائی کا تمہیں کھانے میں پھر بازو چل چھوٹی سی زونی کو کھا جاتی ہے بچاؤ بچاؤ کوئی تو میری مدد کرو ممہ ممہ دیکھیں بازو چل بلکل بھی تلس نہیں کھاتی اور چھوٹی سی زونی کو مار دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد جب کھانا ٹھوننے کے بعد زونی اور بھورا واپس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ زونی تو مری پڑی ہے وہاں پر صرف زونی کا کھون اور تھوڑے سے پنک ہوتی ہیں دیکھو میری بیٹی مر گئی یہ اس کو کس نے کھا لیا مجھے تو نہیں پتا کسی نے تو کھایا ہے نا ہماری چھوٹی سی بیٹی کو کیا ضرورت تھی اوپر والے آپ کو مجھے اتنی چھوٹی سی بیٹی دینے کی اگر میرے گھر میں خوشیاں نہیں دے رہی تھی تو مجھے توڑے دینوں کے لیے بھی ایسی خوشیاں نہ ہی دکھاتے نا آپ ایسا نہیں بولتے اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی تو بھلائی ضرور ہوگی نا کوئی بھلائی نہیں ہے میری چھوٹی سی بیٹی مر گئی ہے ایسے ٹونی بہت زیادہ رو رہی تھی اور گوری تو بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اس بات کو گجرے ہوئے کافی عرصہ گزر جاتا ہے آپ گوری کے گھر بھی ایک انڈا ہوتا ہے گوری اور کالو بہت زیادہ خوش تھے دیکھو کالو میرے گھر بھی انڈا ہویا ہے مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے ہاں ہاں گوری خوش تو میں بھی بہت ہوں ہمارے گانگن میں بھی آپ چھوٹے چھوٹے بچے کھیلیں گے ہاں ہاں کھیلیں گے میں بہت زیادہ خوش ہوں چلو تمہیں میں باہر پھرا کر لے آتا ہوں پھر پھر دونوں میاں بیوی اپنے چھوٹے سے انڈے کو چھوڑ کر جنگل میں سیر کے لیے چلے جاتے ہیں جب دونوں گہرے جنگل میں سیر کر رہی ہوتے ہیں تو وہاں پر بازو چھیل آ جاتی ہے اور کالو پر حملہ کر دیتی ہے چھوڑو چھوڑو میرے پتی کو کالو میرا شہور ہے تم اس کو چھوڑو نا پرے حرجہ تو تو ہی لے کر آئی تھی نا چھوٹے سے بچے کو کھلا دیا میرا پیٹ پھرے گا اس میں کتنے دنوں سے میں بھوکی ہوں اس کو کھا کے ہی پیٹ پھرے گا نا میرا ایسے بازو چھیل گوری کو ایک پنجا مارتی ہے اور کالو کو کھا جاتی ہے یہ کیا ہو گیا یہ سارے میرے کلموں کا پھل ہے میرے بیٹے کے اوپر سے تو باپ کا سایا ہی چلا گیا ہے اب کیا ہوگا گوری اکیلی گھار آ جاتی ہے اور اپنے انڈے کے پاس بیٹ کر رونا شروع ہو جاتی ہے یہ بات بورے کے پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے کہ کالو اب اس دنیا میں نہیں رہا جب ٹونی کو پتہ چلتا ہے تو وہ گوری کے پاس آتی ہے گوری مجھے کالو کا سن کے بہت دکھ ہوا ہاں میرا شہور اب مر گیا ہے اور میرے انڈے کے اوپر اب باپ کا کوئی سایا بھی نہیں رہا اور میرا پنک بھی ٹوٹ گیا ہے اب میں پوری عمر اڑ بھی نہیں سکتی میں اپنے بیٹے کو کس طرح پالوں گی ہاں یہ تو ہے اب کیا کر سکتے ہیں ٹونی ٹونی کیا تم میری مدد کرو گی نا ہاں ہاں میں ضرور کروں گی میں آپ کے پاس اس لیے ہی تو آئی ہوں آپ میرے بچے کو پالنے میں میری مدد کیجئے گا پلیز ہاں ہاں میں کروں گی گوری ٹونی کی یہ باتیں سن کے بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے وہ دل میں سوچتی ہے میں نے ٹونی کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا اور یہ ٹونی میرے بچے کو پالنے کی باتیں کر رہی ہے ہاں ہاں میں آپ کے انڈے کا پورا خیال رکھوں گی آپ کا انڈا بھی تو میرے بچوں کی طرح ہی ہوگا نا میں اس کا ضرور خیال رکھوں گی گوری نے ایسا جرم کیا تھا کہ وہ نہ ہی ٹونی کو بتا سکتی تھی اور نہ ہی اس سے چھپا سکتی تھی بس گوری کے پاس تڑپنے کے سوا کوئی اور چاہ رہا ہی نہیں تھا اس لیے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں ہمیں پشتا ہوا ہو موسیقی